چوبیس فروری دو ہزار بائیس لندن کی سرد اور یخ بستہ شام پاکستانی سفارت خانہ لندن میں ہوئی ڈاکٹر جعوید شیخ صاحب کی یادوں پر مشتمل کتاب کچھ میرے ہم نشین کی گرم جوش تقریب رونمائی جس کی صدارت فرمائی سفیر پاکستان عزتماب جناب معظم احمد خان صاحب نے اور نقابت کے فرائز انجام دیئے آنڈریری کمانڈر رائل نیوی دردانہ انساری او بی ای نے ڈاکٹر جعوید صاحب لگ بھگ پچاس برس تک شعبہ دب سے وابستہ رہے لیکن اردو سے اور اردو دانوں سے محبت ان کا اصل سرمایا ہے پچھلے پچاس برسوں میں لندن اور اس کے گرد و نواہ میں ہوئی لا تعداد محافل کے چشم دید گواہ اور سب سے بڑے میزبان دکٹر جعوید شیخ صاحب نے اپنی ڈائری کے صفحات اور ان میں موجود اذکار دوستان کا نام رکھا وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کوئی اردو عدب کی کتاب نہیں ہاں اس عدب کی ضرور ہے جو بزرگوں عالموں عدیبوں یا فنکاروں کا کیا جاتا ہے اس کتاب میں سہل زبان اور روان دازے بیان نے کئی مشہور شخصیات کی زندگی کے چند نئے پہلوں کی طرف بہت خوبصورتی سے نشاندہی کی محفل میں صاحب کتاب ڈاکٹر جعوید شیخ اور صفیر پاکستان عزت ماب جناب معظم احمد خان صاحب کے علاوہ ہندوستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے ایڈوکیٹ خلیل الرحمن محترمہ نجمہ عثمان ڈاکٹر افتخار ملک ڈاکٹر صاحب کی صاحب زادی پاتمہ شیخ اور دنیا اردو کے عظیم برادکاسٹر رضا علی آبدی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے علاوہ جناب افتخار عارف امجد اسلام امجد ڈاکٹر کامران اور جناب جعوید صدیقی کے ویڈیو پیغامات بھی پیش کیے گئے تقریب کے اختتام پر صفیر پاکستان عزت ماب جناب معظم احمد خان صاحب کو عابد علی بیگ صاحب نے اپنی کتاب قومی ترانہ فارسی یا اردو اور نجمہ عثمان صاحبہ نے اپنی کتاب دل پیش کی اس موقع پر صفیر پاکستان عزت ماب جناب معظم احمد خان صاحب اور ڈاکٹر جعوید شیخ صاحب کو بزم سخن برطانیہ اور پاکستان ویلپیر ایسوسییشن آنسلو کی طرف سے پھول بھی پیش کیے گئے